اسلام علیکم گائز کیسے ہو آپ سبی لوگ ویلکم بیک اینڈ ایڈر ویڈیو تو گائز آج ہم بات کرنے والے مسٹر سیڈ ریپر کی اس کے بعد ڈولی فیشن اور ملک ڈون کی تو آپ لوگوں کو پتا ہوگا لاز کچھ دنوں سے ٹک ٹوک پہ ایک نیا ڈراما چل رہا تھا جس میں سیڈ ریپر یہ بتاتے ہیں کہ ملک ڈون اور اس کی شادی ہونے والی ہے ڈولی فیشن کی بٹ یار یہ سارے کا سارا ڈراما تھا جب پہلی ویڈیو آئی تھی سمجھدار تو اسی وقت سمجھ گئے تھے یہ کچھ نئی پین یہ کی ہونے والی ہے بٹ کچھ لوگ انہیں اس پہ اعتبار بھی کیا اور اینڈ تک ڈرامے کو لے گیا میں شروع سے اس پہ ایک ویڈیو بنا دینے والا تھا بٹ یار پھر میں نے سوچا ایک بار ڈرامے میں ٹویسٹ آ لینے تو پھر ہی بناوں گا بٹ اتنے میں ڈراما ہی ختم ہو گیا تو بھی نہ کسی دیری کہ شروع کرتے ہیں آج کی اپنی اس ویڈیو کو مسٹر سیڈ ریپر مطلب کہ ندیم نانی والی کا اس کو چھوٹا بھائی بھی بول سکتے ہو پہلے یہ آئی فون لوگوں کو دینے والا کام کرتا تھا نانی والا لیکن آج کل یہ کام کر رہا ہے سیڈ ریپر یار آئے روز یہ ٹک ٹوک پہ چیلنجز دے رہا ہوتا ہے اور آئی فون بانٹ رہا ہوتا ہے صرف پیاری لڑکیوں کو اس میں مجھے صرف اور صرف سیڈی نظر آتا ہے ریپر اس میں کئی نظر نہیں آتا مجھے ایسے لگتا ہے اس کا جو ریپر ہے نا وہ کسی ریپر میں فولڈ ہو چکا ہے سوچنے والی بات یہ ہے کہ اچھا بھلا اس بندے کا آکاؤنٹ تھا پر اس کو شادی جیسے پاک اور اتنے اچھے رشتے کے ساتھ یہ مزاق کرنے کی کیا ضرورت پڑی اس ڈرامے کا کوئی اور فائدہ ہو نہ ہو پر ملک ڈون اس ڈرامے کی ایکٹنگ کرنے کے بعد ایک پروفیکٹ ایکٹر بن چکا ہے اور ساٹھ سالہ یہ ڈولی فیشن جو نائنٹی ایٹی کا مادل ہے اور خود کو ٹو تھوہوزنٹ ٹری کی کوئن سمجھتی ہے کام تو یہ لوگوں کو دھوکھا دینے کا ہی کرتی ہے یار سمپل کہ اس کا سیلوہ نے دلنے تیار کرتی ہے دن میں دو کلائنٹ آتے ہیں اور دو بار خود کے موہ پہ لے پا پوچی کرتی ہے اور بڑھا پی میں بھی جوان دکھنے والے اس ٹیلنٹ سے اس نے آئی فون اتنے زیادہ جیت لی ہیں کہ اب اس کو ٹک ٹوک چھوڑ کے کوئی موبائل شاپ بنا لینی چاہیے اب بات کرتے ہیں اس ملک ڈون کی آخر یہ ملک ڈون ہے کون اس چار انچی کے کیلے کے چھلکے کو ڈون بولتے ہی بندے کی ہنسی نکل جاتی ہے پر پھر بھی کچھ لوگ ویوز لینے کی خاطر اس چار انچی کے لنگور کو ڈون کہتے ہیں اور پچھلے بیس دنوں سے انہوں نے ٹک ٹوک پہ وکری خبریں اڑائی ہوئی ہیں کہ ڈون ملک اور ڈولی فیشن کی شادی ہو رہی ہے اور اس میں دلال بنا ہوا ہے سیڈ ریپر دڑا دڑ سے چیلنج بن رہے ہیں اور ویڈیوز اپلوڈ ہو رہی ہیں اور وہ بھی فل دڑلے کے ساتھ یار نروزی کمٹ آیا کیا ریل میں شادی ہے یا مزاک کر رہے ہو یار ہنڈر پرسنڈ ریل میں شادی ہے یہ دیکھو یہ آپ کو مزاک لگ رہا ہے یہ سا مزاک ہو رہا ہے یہ چیک کریں ملک ڈون کے لیے لینے کے لیے آئے ہیں ہم اس کی مہندی کا کرتا ملک جی یہ جو پہنا ہے یہ کیسا لگ رہا ہے یہ اکے ہے آپ بتائیں اس میں سے کون سا فائنل کریں نروز کون سا لیں چیک کریں آپ کمٹ سے بتائیں کہ یہ اچھا ہے پہلے یہ لوگ بات پکی کرتے ہیں سیڈ ریپر کی اور ڈولی فیشن کی پھر اس کے بعد مہندی کی تیار یہ شروع ہو جاتی ہے شادی کی شاپنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے اور اس کے بعد آ جاتی ہے فل دڑلے کے ساتھ مہندی کرتے کر بھی سکتے ہیں اس کے پاس کون سا پیسے کی کمی ہے اچھا تو گائز ادھر ان کی مہندی کا سین کمپلیٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد آ جاتی ہے شادی کا کام مطلب شادی کا ڈراما اور ادھر یار یہ پینڈی گل دعا کی حالت چیک کرو مطلب کہ ایک دام ایسے ریاکٹ کر رہی ہے جیسے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ڈراما ہے جیسے وہ بلکل یہی سمجھ رہی ہے کہ اس کی واقعی میں شادی ہونے والی ہے ملک ڈون اور ڈولی فیشن کی ابھی جا رہی ہوتی ہے ملک ڈون کی برات وہ بھی فل پروٹو گول کے ساتھ اتنا سارا ڈراما ہو گیا ڈولی کی کوئی ویڈیو نہیں آئی کوئی ریپلائی نہیں آیا آخر یہ سب کیوں ڈراما کیا جا رہا ہے میرے نام پہ ڈولی کا ریپلائی آتا بھی کیوں بھئی اس کو تو فری میں تین تین لاکھ والے موبائل مل رہے تھے فرق تو ان کو پڑھتا نا جن کی کوئی عزت ہو پر ان جیسے لوگ مجرہ کر کے لوگوں کی واہ واہ اور اپنے تھرکی فینس کی باتوں سے خود کوئی سپرسٹار سمجھنے لگتے ہیں خیر اپنا کام بنتا باڑ میں جائے جنتا واہ بھئی لوگوں کو تو ایک دم بے واکوف سمجھا ہوا ہے جیسے ہمیں پتہ ہی کچھ نہیں ہے اب تمہاری پچھلی پچاس ویڈیو میں یہ پنڈی گرل دعا تمہارے ساتھ ریڈ ڈریس میں گھوم رہی ہے اور ابھی تم دعا کوئی بنا رہے ہو ڈولی کیا مطلب پھر فیس بھی نہیں دکھاتے مطلب کہ یہ ویڈیو یہی پہ ہی انڈ کر دیتے ڈولی کا فیس ہی نہیں دکھاتے ڈولی ہو تو ڈولی کا فیس دکھائیں نا ادھر تو کھڑی ہوتی ہے پنڈی گرل دعا تو گائی یہ تھا ڈراب میں کا دا اینٹ ابھی دیکھتے ہیں لاسٹ ویڈیو کے نیچے لوگوں کے کومیٹس کیسے ہیں لوگ کیا کہتے ہیں اس بارے میں اس بچے کی فیلنگز کا مزاق نہیں بناو کچھ لائکس کی خاطر آپ لوگوں نے اس بچے کی فیلنگز کا بہت تماشا بنایا بہت افسوس کی بات ہے چلو لاسٹ اپیسوڈ ہو گیا ایکٹنگ اچھی کر لیتے ہو اے ٹو زی ڈراما اینڈ ہو گیا بروکن ہرٹ ملک ڈونٹ صاحب اچھا مزاق تھا ڈراما بند کرو یہ بس آپ ڈراما کر رہے تھے ویوز کے لیے تو گائی یہ تھی آج کی ویڈیو آئی ہوگ کہ آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دو چینل پہ پہلی بار ہے تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی آل پہ کر دو ملتے اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک جی جئے اجازت اور کمیٹ بوکس میں بتانا نہیں بھولی گا کونسا پارٹ آپ لوگ کو سب سے اچھا لگا اب اگر تم لوگ نئے ہو تو سبسکرائب کرو اوکے اوکے بائی 60% وہ لوگ ہیں جو یہ ویڈیوز دیکھتے ہیں سبسکرائب نہیں کرتے ہیں اور تم لوگ کیوں یہ ایسا کیوں کرتے ہو ایسا مطلب کوئی پیسے لگیں گے سبسکرائب کو دبانے سے یا اس چیز میں فیل ہوتی ہے کہ ہم جو ہے ہمارے سبسکرائب کو دبانے سے سبسکرائب کو دبانے سے